پھر اچانک سے ایک ویڈیو بارل ہوتا ہے اور جو ویڈیو بارل ہوا میں پہلے دن کے ایکسپریئنس آپ کو بتا رہا ہوں دوستو کہ میری ہوا خراب ہو رہی تھی آپ سوچ رہوں گے ہوا کیوں خراب ہو رہی تھی خوش ہونا چاہئے تھا ہوا اس لئے خراب ہو رہی تھی دوستو یہ سیلیبریشن ہے آپ سب کے ساتھ ون ملین یہ رہ گئی تھی ون ملین فینس کے پورا ہوئی آنے کے اور اس کے جو بھی لوگ ہیں جن لوگوں کی وجہ سے مجھے کامیابی ملی یہ پریوار کے ہی لوگ تھے پریوار کے لوگوں نے ہی وہ سہارہ دیا اس لئے یہ کیک سب سے پہلے میں اس اپنی بٹیا کو کھلانا چاہوں گا جس بٹیا نے سب سے پہلے میرے ویڈیو بنانے شروع کی تھے کیمرا سے اور بیٹے نے دونوں میرے پاس آ جائیں بھائی دونوں شیلی بھائی آ جائیں شیلی یہ انہوں نے سب سے پہلے آئیڈیا دیا تھا شیلی نے آئیڈیا دیا تھا سب سے پہلے آپ یوٹیوب بنائی بیسے میں پہلے بلوگ لکھتا تھا ایک ملین کے جو سفر ہے وہ کس طرح سے پورا کیا آج اس کے بارے میں بھی کہانی بتاؤں گا ہماری بٹیا رچہ جی ہاں بہت ہی ٹیلنٹیڈ جو ہیں وہ ہیں کیا کہتے ہیں کیمرا مین یہ بھی لیجی کیمرا بھی مین اپنا ویڈیو بھی بناتے ہیں اپنا چینل بھی چلاتے ہیں ایک بٹ ایک بٹ لیکن ہاں کچھ بلنا چاہیں گے تھانکیو سو مچ آپ نے ون ملین اتنا زیادہ پیار دیا پاپا کو اس کے لیے تھانکیو تھانکیو بہت زیادہ تھانکیو اور آگے بھی ایسے ہی پیار بنائے رکھیں میرے پیارے پاپا کے لیے اور جلدی سے اب دو ملین کا بھی انتظار ہے ٹھیک ہے تھانکیو تھانکیو سو مچ تھانکیو رچہ تھانکیو اور ایک میری تیسری میمور ہے جو چھوٹی سی پیاری سی پری ہے جس کو کیک کھلانا یہاں میں چاہوں گا آج ہماری میڈم کو تھوڑا سا بخار ہے فیور ہے تو تھوڑا فیور ہیں پڑی ہیں لیکن ہم پھر بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو یہ ہیں ہماری سویٹی رانی جی ہاں پورا خالو یہ بھی لیو لو نا یہ بھی یہ میری اسپیشل پری ہے یہ اسپیشل پری ہے شاید یہ آئی ہے اس کے نصیب سے ہوا ہے مونا بھی ساتھ میں تھی بیٹیاں ہمیشہ بہت اچھی ہوتی ہیں گھر کے لیے اور بیٹیاں کا پیار ہمیشہ ملتا رہتا ہے اور بیٹے سنسکاروان ہوں تو جندگی میں اس سے زیادہ کیا چاہیے چلیے دوستو میں اب اس کے کو دوسرے لوگوں میں بانٹنے کے لیے بھیج دیتا ہوں رچہ کے پاس کہ رچہ انہیں اس کے کو میں بھی تھوڑا چک لیتا ہوں what a delicious کچھ لیا ہے ہی نہیں باپا کو کوئی بات نہیں ہو گیا میں شاہوں گا کہ رچہ اس کے کو لے جائیں پھر ہم آپ سے بات کریں کہ کس طرح سے اس چینل کو ہم نے شروع کیا کیا تھا کیوں تھا آج میں وہ پوری کہانی آپ کے بیچ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو one million one million کی جھرنی تھی کافی لمبی تھی اور میرے لیے تو اسمبھب تھی میں سیدھی سی بات بتاؤں کہ میں جوب کرتا ہوں ایک middle class family سے بلانگ کرتا ہوں کوئی اتنے بڑے سپنے میرے نہیں تھے یا یوٹیوب سٹار بننے کے سپنے میرے بلکل نہیں تھے بس ایک خواہ سے چلی دوہزار چودے میں میں نے پہلے بلاغ لکھنے شروع کیے بلاغ سائٹ بنائی اپنی ایک پیج بنایا facebook پر آزاد ہندو یوبا کانگریس کے نام سے کیونکہ کانگریس سے زیادہ پربابیت رہا ہوں گاندھی پریبار سے گاندھیان آئیڈیولوجی سے جوالال نہرو کی آئیڈیولوجی سے بہت پربابیت رہوں گے تو موڈی جی جس لینگویج کو استعمال کرتے تھے وہ لینگویج جو تھی مجھے پسند نہیں آتے تھے کہ کسی پردھان منطری کی لینگویج اتنی گندی ہو سکتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے موبائل سے ویڈیو بناتا تھا موبائل میں بیٹھ گیا بس بنائے جا رہا ہوں بنائے جا رہا ہوں ایک سال تک تو یہ ہی چلتا رہا پھر اچانک سے ایک ویڈیو بارل ہوتا ہے اور جو ویڈیو بارل ہوا میں پہلے دن کے ایکسپریئنس آپ کو بتا رہا ہوں دوستو کہ میری ہوا خراب ہو رہی تھی آپ سوچ رہوں گے ہوا کیوں خراب ہو رہی تھی خوش ہونا چاہئے تھا ہوا اس لیے خراب ہو رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سرکار دیکھے گی اور اس ٹائم مجھ پر تین چار حملے فیس بک پوسٹ پر جو لکھتا تھا ہمیں بلاغ لکھتا تھا اس کو لے کر کہ میری اوپر حملے ہو چکے تھے گالیاں آتے تھیں دھمگیورے فون آتے تھے تو میں تھوڑا ڈرنے لگا کہ میں ایک دم سے بارل ہو رہا ہوں مجھے بشواس نہیں ہو رہا تھا کہ ویڈیو اتنا بارل ہونے جا رہا ہے وہ ویڈیو میں نے سمپل موبائل سے شوٹ کیا تھا آئی فون نہیں تھا بس سمپل موبائل تھا ایم آئی کا جب یہاں ہوتے تھے بیٹھ کر کے خبروں پر ویڈیو بنا دیا کرتے تھے پھر آگے پھر ایک آتا ہے نا دور جب دھیرے دھیرے سبسکرائیور بڑھنے لگے اچھا ایک جنون بھی تھا بنانے کا خبروں کو دھونڈ کر کے پردان منطری مودی جی کو گھیڑنے کی تیاری اس کے بعد انجرام کشیپ اور یہ مطلب جتنے بھی پترکار تھے گودی میڈیا کے پترکار ان کے خلاف اگر سب سے پہلے لڑائی شروع کی تو میں نے کی آپ میرے پورے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو پترکار ایکسپیر ہو گئے روہی سردانہ ان کے کئی پول کھولے میں نے اپنے ویڈیوز میں باقی تو کافی پروپشنل پترکار بعد میں آگئے یوٹیوب کے میدان میں تو ان سے کمپیٹ کرنا شاید میرے لیے مشکل اس لیے بھی رہا کیونکہ میری کوئی ٹیم نہیں ہے میری ٹیم جس کو میں نے کیک کھلایا وہ آپ نے دیکھی ہوگی بس یہی ٹیم تھی یہ ٹیم بھی ان کے جاب لگ گئی یہ چل گئے باہر تو ایک ٹیم کا ایمیمبر جو بیمار پڑا ہوا ہے آج بخار میں ہیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں سیلیبریشن کیجئے رشاپاند کی بھی ہمیں یاد تھی رشاپاند کی ویسے میں سیلیبریشن نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بولے نہیں سیلیبریشن اس بات کا کیجئے کہ رشاپاند جندہ ہیں بچ گئے اور شاید یہ سال اچھا تھا تو میں نے سوچا چلو بھائی سیلیبریشن کر لیتے ہیں ایک سیلیبریشن یہ ہو جائے گا کہ ون ملین کا ہو گیا اور دوسرا سیلیبریشن یہ ہو جائے گا کہ رشاپاند صحیح سلامت بچ گئے رشاپاند کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ ہم اگلے بلوک میں بات کر لیں گے لیکن دوست ہو کچھ دوست ایسے تھے جن کو میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا جنہوں نے میری ہیلپ کی ہمیشہ دور رہتے ہوئے بھی میرا ساتھ بلہ ہی کانگریس کے بڑے نیتاؤں نے نہ دیا ہو یا کانگریس کے بڑے نیتاؤں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے میری ویڈیوز کو نا پرموٹ کیا ہو لیکن مجھے اس جمین کے گاندی وادی بیچاردھارہ کے لوگوں کا سپورٹ ملا جو موڈی کی بیچاردھارہ کو بلکل پسند ہی نہیں کرتے تھے اور میں اپنی لڑائی میں لگا رہا ہتاش ہوا نراش ہوا تین سال سے نولاک پچھینوے ہزار سمتھنگ رہتے تھے دس کا آنکھڑا چھونے میں کبھی ایکسیلینٹ ہو جاتا تھا کبھی مطلب بہت سارے پچھلے دو سال میں میرے سال گھٹنا کرم ہوئے ایکسیلینٹ ہوا گاڑی کا آپ کو تو پتائیے ایمز میں بڑھتی رہا کبھی کچھ ہو گیا مدر کا ایکسپائر ہو گئی بھائی ایکسپائر ہو گیا کچھ بہاونا تک سمبند ایسے تھے پریوار کے جو کھوئے ان کی بیسے میں ڈسٹرپ رہا تھوڑا سا کانٹینٹ پر دھیان نہیں دینا ڈال دینا نراش ہو جانا اس مقام پر پہنچ کر کے جب میں ون ملین بہت جلدی کر سکتا تھا اچھے ایڈیٹرز کو ہائر کر کے کر سکتا تھا کچھ کر سکتا تھا لیکن میرے پاس کوئی بڑی ٹیم نہیں تھی جو پروفیشنل یوٹیوبرز اب آگے ہیں ان کے پاس بڑی اچھی ٹیمز ہیں تین تین چار چار کیمرہ مین بھی یہ بھی میں بس اپنے ایک کمرے میں بیٹھ کر کے بس ریپورٹنگ کرتا رہا ہاں ٹیس یہ جرور رہی میرے دوستوں نے میرے سبسکرائیور نہیں بولا کہ سڑک پر نکل کر کے آئیے یوٹیوب پر جو بھی ہے وہ چل رہا ہے چل رہا ہے لیکن جو جوب ہے وہ تو استحائی ہے اور کچھ ای ایم آئیز بغیرہ کی ہوتی ہیں کچھ بینکوں کے کرزے ہوتے ہیں جو چکانے ہوتے ہیں تو ٹوٹلی سوشل میڈیا پر تو ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے نا اور پھر انویسٹمنٹ اتنا ہو جاتا ہے لائٹس پر کیمرے پر پھر ساتھ کون جائے گا پھر ڈرائیور کون ہوگا کہاں جائیں گے کیسے جائیں گے کون کانٹیکٹ کرے گا بھارے جوڑے یاترہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کھیل چھوڑیے جیسا بھی ہوا لیکن میں آج سب سے بڑا خوش اس لیے ہوں کہ کچھ سبسکرائیوروں نے ہمیشہ کومنٹ کرنا نہیں چھوڑا جن کے نام میں کبھی کسی اور دن بتاؤں گا میں نے شروع کیا تھا اپنا ویڈیو بنانا ایک چھوٹے سے موبائل سے پھر کیمرے لیے کیمرے کے بعد کانٹینڈ ایک چرت تھے میرے مطر وہ کانٹینڈ دیا کرتے تھے تھمنیل بنانا مجھے آیا ہی نہیں ہے کبھی میرا جو تھمنیل ہے آپ دیکھیں گے تو وہ ایسے ہی رہتا ہے وہ سمپل سمپل سا مجھے آتا نہیں ہے اور ڈرامے باجی اور ایسا میوجک گسر دینا بھی نہیں آتا جس میں ڈرامیٹک انداز آ جائے ہاں کومیڈی آتی ہے دیوانند آتے ہیں امینسیانی آتے ہیں عجیز صاحب آتے ہیں ان کافی میں نے سہارا لیا فیمس ہونے کے لیے خبروں کو تھوڑا سا روچک بنانے کے لیے کچھ لوگوں کو کھویا ہے تو کچھ لوگوں کو پایا ہے آپ لوگوں کا پیار تھا جو مجھے ایک میلین تک لیایا ہے تھینکیو دوستو اسی طرح جوڑے رہیے گا میرے ساتھ نمشکار جہن دوستو